السلام علیکم دوستو میں آپ کا اپنے چینل کیو یا سٹارٹ پی کے میں خوش حمدید کہتا ہوں ماسٹر پروجیکٹ کوانٹری سریز کا لیکچر نمبر تھرٹی سکس ہے اور بیو کیو ایٹم نمبر آئی ون ایکسٹرا باز انڈ بائنڈرز آف سلیب یعنی آج ہم ان کا شیڈول بنائیں گے آتے جی اپنے بیو کیو کیو کا اب دوستو مم کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر پروجیکٹ کا انجینئر اسٹی میٹ بنا رہے ہیں یہ جتنی ایٹمز آپ کو نظر آ رہی ہیں ریٹ اینل سے نظر آ رہی ہیں سارے ان سے پہلے والے لیکچرز میں ہو چکے اگر آپ نے پہلے والے لیکچرز نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھ لیے تاکہ آنے والے جتنے لیکچرز ان کو سمجھا پھر آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اچھا اب پچھلے ہمارے چار پانچ لیکچرز یا چھے لیکچرز سلسل کس پر ہو رہے ہیں رین فورسمنٹ کے اوپر ہو رہے ہیں اس آیٹم کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ فٹنگ ہے جیسے ہم سٹیل کلکولیٹ کر چکے ہیں کالوں کا پراپرٹی کے سے باربینڈنگ شیڈول بن چکے ہیں بیم لینٹل بیم سلیب سب کے شیڈول ہو چکے ہیں لیکچرز نمبر تھائٹی فائیف کے اندر ہم نے سلیب کی مین بار اور ڈسٹیبیشن بار کے شیڈول آہ جو دوستو یہ ماسٹر پروجیکٹ کی ڈرائنگ جو کہ میں نے اپنی چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ کام کرنا آپ کے لئے حسان ہو یہ ہمارے پاس ساتھ جی گراؤنڈ فورس سلیب کا پلین ٹھیک ہے جس کے اندر یہ ہمیں جو سالیڈ لائن نظر آ رہی ہیں وائٹ ویلی دوستو یہ لائن مین بار ڈسٹیبیشن بار ٹھیک ہے یہ جتنی نظر آ تھی یہ ساری کی ساری ہم پہلے کر چکے جس کے اندر سلیب چھے سلیب ٹوٹل بنی ہوئی تھی اس کے اندر مین بار ڈسٹیبیشن بار ماری ہو چکی ہے اچھا اب یہ جو ڈاٹیڈ لائن نظر آ رہی ہیں دوستو یہ ساری کیا شو ہو رہی ہیں ایکسٹرابار شو ہو رہی ہیں آپ کو جن جن جگہ پر ڈاٹیڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ ایکسٹرابار دے اچھا ایک چیز یہاں پر سمجھیں اب ہم نے کہا جی ایکسٹرابار اور بائنڈر کا شوڑول بنائیں گے اب بائنڈر کس جگہ پانے تو یہ چیز دیکھیں یہاں پر ڈرائنگ کے اندر ڈیزائنر اکثر جو ہے وہ بائنڈر کو شو نہیں کرتے لیکن بائنڈر پہ ٹھیک ٹھیک سٹیل لگ جاتا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اس کا بھی شوڑول بنائی جاتا ہے اور پھر اس کا بھی کلیم کیا جاتا ہے کیونکہ ٹھیک ٹھیک اس کے ابھی ویٹ ہوتا ہے اب یہ اس کو تھوڑا سا ہم لیکچر نمبر ٹورٹی ایڈ کے اندر میں نے ایکسٹرابار کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے کلکولیٹ کیا جی تک کیا کیا رول ریگلیشن ہو سکتے ہیں وہ ساری دسکس کی ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی میں تھوڑا سا جنرل لورٹ صاحب کے سامنے کر دیتا ہوں دوستو اب ہمارے پاس یہ ٹیپیکل سلیب سیکشن ہے ٹھیک ہے اب مختلف کنڈیشن ہو سکتی ایک چیز جہاں پر یاد رکھیں اب ہم اس پر نہیں جائیں گے کہ ایسی آئی کوٹ کیا کہتا ہے آئی ایس کوٹ کیا کہتا ہے یعنی ہم کوئی سٹرکچر ڈیزائن نہیں کرنے لگے بیسیکلی ہم ایز ای کونٹیٹی سرویہ اب اس کو دیکھیں گے ہم نے شیڈول کرنا کہ جو ڈیزائنر نے دیا ہوگا ہمارے لیے وہی رول ہے ٹھیک ہے اب مثال کا مختلف کنڈیشن ہو سکتی ہے مختلف کیس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو آپ کو اوپر نظر آرہی ہے یہ ایکسٹرابار ہے ٹھیک ہے جہاں پر نیگیٹیو مومنٹ آتی ہے تو وہاں پر یہ ایکسٹرابار دی جاتی ہے اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر جیسے دیکھیں ڈیزائنر اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے یہ شیڈ آرہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی جتنی شیڈ کی ویٹس ہوگی اس کے اندر سے کور مائنس کریں اس لیندھ کبھی پتہ چل جائے گا یہ بیچ والی جو لیندھ تھا اس میں چاہے کالم ہے آہ آہ وال ہوگی بیم ہوگی اس کی جو ویٹس ہوگی یہاں سے اس کی ہمیں ڈیمنشن کا پتہ چل جائے گا اب یہ والی جو ڈیمنشن ہوتی ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا چھوٹا سپین ہے بڑا سپین اس کو کتنا ہونا چاہیے تو اس کے لیے اب بیس نے جیسے یہاں پر مختلف قسم کی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھا آتا ہے جی ایل بائی فور یعنی یہ والی جو لیندھ ہوگی یہ ایل بائی فور ہوگی اچھا ایل یہاں پر کیا کلیر سپین کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کوئی ڈیزائنر دے دیتے افیکٹیف سپین افیکٹیف سپین مراد کے جیسے ایل ون جس کو میں کہہ رہا ہوں سنٹر سے سنٹر چاہے وال کے سنٹر سنٹر بیم کے سنٹر سنٹر یہ کیس ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیزائنر یہ کہہ دے کہ افیکٹیف سپین سنٹر سنٹر ایل ون بائی فور آپ نے کر رہا ہے یہ والی ہمارے پاس یہ والی لیندھ نکل آئی اچھا اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن کے جو ہمارے پاس انٹ سپورٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر عموماً یہ ہی ہوتا ہے کہ آہای ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس کنٹینیوز بیم آہ چلاہب جہاں پا آتی ہے نیچے کے سپورٹس ہوتی ہیں تو انسٹر کیا کرتیں ٹرے لیکن پروڈٹس ہے جو ہم پروڈٹس کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو تھا وہ آہای فوری تھا لہذا ہم نے جو ہمارے پاس Pakistan پی بھی آمی بہی فوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کنٹینieوز سپورٹس آ آ رہی ہیں ان پر بھی ہم کہہ کر رہی ہیں ل بسیو ہی کو فالو کر رہے ہیں inne تین کے طرح کے کیس آ رہے ہیں ایل آر ایل ون بائی تھری یعنی کہ آپ کو ڈزائنر یہ بھی کہہ سکتا ہے ایل بائی تھری اس کو بھی کہہ سکتا ہے ایل ون بائی تھری بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی کہ اس کی لیند اور ہونی چاہیے اس کی لیند اور ہوگی اور میٹ میں جو ہمارے پاس وال ہے یا بیم ہے اس کی جو ویٹس ہوگی وہ ایڈ ہو جائے گی دوسرا یہ کہہ ہے جیسے ایل ون آر ایل ٹو بائی تھری وچ از گریٹر یا پھر جو سپین ہوگا یعنی ان دونوں میں سے جو سپین بڑا ہوگا یا جو سائز بڑا آئے گا آپ نے اس کو فالو کرنا اور دونوں طرف آپ نے وہی لیند رکھ گیا تو یہ مختلف کیس آئیں گے اور اس میں سے ہم نے کون سا کرنا ہے میں یہاں پر ایفیکٹیو سپین والا ہم یہ سمجھ کہ ماسٹر پروجیکٹ کے لیے ہمیں یہ ڈزائن میں دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے ایل ون بے فور کرنا ہے اور انڈ سپورٹ پہ بھی جو کانٹینیو سپورٹ پہ آر یہ سلائب اس کے لیے بھی وہی رول فالو کرتے ہیں تو یہاں پر ماسٹر پروجیکٹ کے اندر ہم یہ چیز کر رہے ہیں اچھا اب آتے ہیں جی میں اپنی باربیننگ شیڈول کی اوپر آتا ہوں جو کہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے دوستو لیکچر نمبر تھرٹی فائف کے اندر ہم نے مین انڈ ڈسٹریبیشن بار یہ ساری ہماری اس سے پہلے ہو چکی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا لیکچر نمبر تھرٹی فائف ہے یہ تو یہ ساری چیزیں ہماری وہاں پر کلکلیٹ ہو چکی تھی آج کے لیکچر میں ہم کریں گے ایکسٹر بار اینڈ بائنڈر ٹھیک ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی سیکس ہے میں نے یہاں پر منشن بھی کر دیا آج آپ نے ڈیٹیل کی چیز ساتھ یہ چیزیں سمجھنی ہیں بہت ہی اہم لیکچر ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اب سب سے پہلے میں نے کہا جی گریڈ ون اے ٹو ایف اب گریڈ ون اے ٹو ایف یعنی کہ کیا کرنا ہمارے پاس کس کس جگہ پر ایکسٹر بار آ رہی ہیں دیکھیں یہاں پر اس وال کے پر ایکسٹر بار شو ہو رہی ہیں یہاں شو ہو رہی ہے یہ شو ہو رہی ہے ہم کیا کریں گے پہلے اس وال کو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آریزنٹل پہ یہ آ رہی ہے تو گریڈ تھی کے اوپر جو آ رہی ہے ایکسٹر بار یہ والی یہ والی ان کو ہم کلکولیٹ کریں اس کے بعد جو ہمارے پاس وائے ایکسز پہ یعنی گریڈ اے پہ بی سی ڈی اس پہ جو آئیں گے پھر ہم ان کو کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم کرنے جی اے ٹو ایف تو اب اس کو کیسے کلکولیٹ کیا سب سے پہلے ایکسٹر بار کو دیکھ لیتے ہیں نمبر تھری ایڈ نائن انچ سنٹر ٹو سنٹر ٹھیک ہے یہاں پر یہ کیس آ رہا ہے ادھر بھی نمبر تھری ایڈ نائن انچ سنٹر سنٹر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی نمبر تھری ایڈ نائن انچ سنٹر سنٹر یہاں پر بھی ایڈ تھری نائن نمبر تھری ایڈ نائن انچ سنٹر سنٹر اور ادھر بھی یہی چیز آ رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک پوری ایکسٹر بار کو ایکی دفعہ کلکولیٹ کر لیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں یہاں پر جو سلیب ہے جو ہمارا افیکٹیو سپین بن رہا ہے سنٹر سے سنٹر لائنگ وہ بن رہا جی پندرہ فوٹ نو انچ کیونکہ سلیب ون یہاں سنٹر سے سنٹر تک یہ اس کی در جبکہ ایک در سلیب ٹو ہے یہاں پر جو اکسٹرہ بار آئے گی سلیب ٹو کے اندر اس کے جو ٹوٹل سپین ہے وہ ٹوٹل سپین تین فوٹ چینچ ہے لہٰذا اس کی سپیسیفکیشن تو ساری وہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے سیز جو سلیب کا ہے سنٹر سنٹر افیکٹیو سپین ہے وہ چینج ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو الیدہ کلکولیٹ کریں گے تو اسی کی بیس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ چیز کیا اب دیکھیں جی اکسرہ بار نائن انچ سنٹر سنٹر ڈائی آف بار نمبر تھری نمبر آف یونٹ ایک ہی اچھا نمبر آب بار میں بعد میں بتا تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے اس کی میں نے لنس کیسے سیگل کلکولیٹ تو دیکھیں افیکٹیو سپین ہمارے پاس کیا تھا جی پندرہ شریعہ چیتر یعنی کہ سنٹر سنٹر جو ہمارے پاس تھا ففٹین پوائنٹ سیون فائی اب ڈیوائیڈڈ بائی فور یعنی ال بائی فور کر دیا ٹھیک ہو گیا پلس زیرو پوائنٹ سیون فائی وال کی یا بیم کی جو بھی تھی وہ تھکنس سے اندر ایڈ ہوگی اور ایک سائٹ کا کور مائنس ہو گیا یعنی کہ یہاں پر کیا تھا اس کو ہم نے یہ سنٹر لائن سنٹر ٹو سنٹر پندرہ فور نوئی چاہ رہا ہے اس کو ال بائی فور کیا تو ہمارے پاس یہ ولی لیں تھا گی ال بائی فور کرنے سے یہ ولی لیں تھا گی پلس اس کے اندر یہ وال کی جو تھکنس ہے پوائنٹ سیون فائی وہ ایڈ ہوگی اور یہاں پہ جو کور دینا تھا وہ مائنس زیرو پوائنٹ زیرو سکس لائب کی کیس میں یہ کور ہم مائنس کر دیں گے جو کہ جرنل نوٹس کے اندر یہ چیزیں ڈی ہوتی ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور چیز اب یہاں پر یہ جو باہر ہوگی یہ پلس ہوگی اس کالم کے انٹرنل فیس سے اس کالم کے انٹرنل فیس تک ٹھیک ہے اچھا انجینئر سمیٹ کے لیے ہم اگر پوری بھی لے لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن مومن یہ ہوتا ہے کہ جب کٹنگ شوڈول بنائے جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیزائنر کہتے ہیں یہ انٹرنل فیس سے لے کر انٹرنل فیس تک آپ نے اس کو کرنا ہے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی کبھی ایسے کیس بھی آتے ہیں وہ ساری ڈلواتے ہیں تو اب یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کریں گے یہ پھر کلائنٹ پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے کنسلٹیٹ پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آئیں گے تو اس میں آپ نے پرشان نہیں ہوں ہمارا جو نائنٹی فائک پرسنٹ کام جو ہے نا وہ ہمارا نکل آئے گا باقی اس میں پانچ پرسنٹ چیزیں اوپر نیچے ویری کرتی رہتی ہیں تو وہ کیتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم انٹرنل فیس سے انٹرنل فیس سے انٹرنل فیس سے انٹرنل فیس یہ ساری چیزیں کلکولیٹ کریں گے تو ہاتھیں واپس تو میں نے کیا کیا یہاں پر فیفٹین پوئنٹ سیون فائی ڈیوائیڈ میں فور پلس ڈیو پوئنٹ سیون فائی مائنس ڈیو پوئنٹ سیون سکس اس طرح ہمارے پاس فور پوئنٹ سکس تھری ہمارے پاس ایکسٹر بار کی لیندھ آگئی ہے اب نمبر کی بات کرتے ہیں تو نمبر ہمارے پاس اچھا جو بائنڈر ہوگا اسی کی لیندھ کی اوپر ہم یہ کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بائنڈر کی مار پاس کیا لیندھ آر یہ دیکھیں فیفٹین پوئنٹ سیون فائی کتنا ہے فیفٹین پوئنٹ آہ فیفٹی وان پوئنٹ سیون فائی ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹل لیندھ تھی اس کے اندر سے میں نے کیا کیا ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کالوں مارے نو انچ کے ان کی جو ہے ساڑھے چار فٹ ان کی وہ ٹوٹل لیندھ بنجی گی وہ مائنس کر دیں گی کیونکہ اس جگہ پر ہماری کیا ہوگی نہ بائنڈر ہوگا نہ ایکسٹر بار پڑے گی تو یہاں پر میں نے یہ چیز کی وہ اس کے اندر سے مائنس کر دیا مائنس یہ تھرٹین کونسا مائنس ہو رہا ہے یہ والا جو ہمارے پاس سپیس ہے یہ سوری یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تھے کیونکہ یہ سلیب چھوٹی ہے اس کی ایکسٹر بار کی لیندھ اور ہوگی چھوٹی ہوگی لہٰذا اس کو فیلال میں یہاں سے مائنس کر رہا ہوں یعنی کہ اس کے انٹرنل فیس انٹرنل فیسہ تھرٹین بانتا ہے سنٹر سنٹر تیرہ فوڈ نویج بانتا ہے تو اس تھرٹین کو میں نے بھی مائنس کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بائنڈر کی لیندھ آگی وہ آگی ہمارے پاس تھرٹی فور پینٹ ٹو فائف اب اس کی نمبرنگ نکالنے کے لیے ایکسٹر بار کی اس کے نمبر نکالنے کے لیے وہ ہی کیا تھرٹی فور پینٹ ٹو فائف یعنی فیٹی ون پینٹ سیون فائف میں سے فور پینٹ فائف کالم کی جو ورثیں وہ مائنس ہوگی تھرٹین جو ہمارے پاس چھوٹی سلیب ہے اس کا بھی لینس مائنس ہوگی ریمیننگ جو چیز آ رہی ہے اس کو ڈیوائیڈ پر زیرو پینٹ سیون فائف سپیس پہ کر دیا پلاس ون اس کے اندر ایڈ کر دیا اس طرح ہمارے پاس ایکسٹر بار کی فورٹی سیون آگی اور بائنڈر ہمارے پاس سکس آ جائیں گے یعنی فور پینٹ سکس تری ہے تو یہ فائف ہو گیا فور پینٹ سکس تری ڈیوائیڈ پر ون پلس ون کر دیا تو راؤنڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس سکس آ جائے گی تو اس طرح ہمارے پاس دونوں کے نمبر نکل ہے آگے آتے جی اب یہ ایکسٹر بار کون سی ہے یہ ایکسٹر بار ہمارے پاس یہ والی اب اس کا جو ہمارے پاس سنٹر ٹو سنٹر آرہا ہے ہاں رہے جی کتنا فور پوائنٹ ٹو فائف آرہا ہے ٹھیک ہے فور پوائنٹ ٹو فائف سنٹر ٹو سنٹر ڈیوائیڈڈ بے فور یعنی لبے فور ہوگیا پلنس وہ ہی زیرو پوائنٹ سیون فائف مائنس زیرو پوائنٹ سیونolutionsکس تو اس کیس میں اب ہمارے پاس کیا چیز آرہی ون پوائنٹ سیون فائف کی اس کی لیندھ بن جائے گی اس بار کی ایکسٹا بار کی اور بائینڈر ہمارے پاس یہ انٹرنل فیس انٹرنل فیس تیرہ فیٹ بانتا ہے تو تیرہ فیٹ مہارا بائینڈر ہوگا اور اسی کو پرامس کی سپیسنگ نکال لیں گے تو یہاں پر یہ چیز میں نے کی تھرٹین پائنٹ ڈیوائیڈڈ بائی زیرہ پنٹ سیون فائی پلاس وان اس کے اندر توٹل ہمارے پاس تھارہ بار آ دیئے اور بائینڈر کی بات کریں وہ تیرہ بائینڈ تیرہ فیٹ کا بائینڈر ہے لنس اس کی ہے اور تیم بائی یعنی وان پنٹ سیون فائی راؤنڈ کریں گے تو ٹو ہو جائے گا اور پلاس وان اس کے اندر ایڈ کر دیں گا ہمارے پاس تو تری بار پاس بار آ گئی جو تو اس طرح ہمارے پاس یہ والی جو بار ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جی گریڈ وان ایف ٹو جی اب گریڈ وان ایف ٹو جو کون سا والا یہ والا یہ چھوٹی سلائب جو آگی ٹک سا بند ہے چھوٹی ہوگی ہے سلائب یہاں پر اب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس جو ٹوٹل لینھ ہے سنٹرڈ سنٹرڈ وہ آ رہی ہے جی چودہ فٹ پانچ ہے ٹکی جو ایفیکٹیو سبین ہے چودہ فٹ پانچ ہے اب ایل بائی فور کریں گے اور اس طرح یہ ہمارے پاس ایٹ پین ٹو فائیف سنٹرڈ سنٹرڈ ہے اور اگر ہم اس کو انٹرنل پہ لیں گے تو یہ سیون پوائنٹ فائیب بن جائے گی اب آتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پر میں نے کیا کیا فورٹین پوائنٹ فور ٹو ڈیوائیڈڈ بائی فور ایل بائی فور ہو گیا پلاس وال کی چھنٹ سے ایڈ ہوگی کورن مائنس ہو گیا ٹھیک ہے بائنڈر کی باز کریں مارے پاس ایٹ پین ٹو فائیب میں سے پوائنٹ سیون فائیب نکل ہو گیا سیون پینٹ فائیب بائنڈر آ گیا اب بائنڈر کی لیند ڈیوائیڈ بائی یہ سپیسنگ کی تو مارے پاس ٹوٹل کتنی آ گئی گیارہ باز آ گئی اکسٹر باز فور پینٹ تھرٹی کی اور فور پینٹ تھرٹی یہ مارے پاس فور یعنی کہ اس کو کریں گے فور پینٹ تھری ڈوائیڈ بائی ون تو وہی چیز آئے گی پلاس ون ایڈ ہو جائے گا تو ایڈمیٹری مارے پاس یہ فائی فی آئے گی سپیسنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ نمبر وغیرہ وہی مارے پاس چال رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی گریڈ تھری ایڈ ایڈو جی gریڈ تھری ایڈو جی اب گریڈ تھری ایڈو جی کون سا ہمارے پاس یہ وہا گریڈ تھری پہ آ گیا یا گریڈ ٕو بھی کہہ سکتے گریڈ تھری ٹو ٹو ٹری اور پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ایڈو جی کہہ سکتے اب اس کے اوپر جو بات آ رہی ہے وہ نمبر تھری ایڈ ٹویل انجھ سنڈر یہ بار کیا ہے یہ چھوٹا تھا چھوٹا تھا نو انج کا تھا یا آگر میں چھے انج کا تھا جو بھی ہے یہ اس کے اندر آیا یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پھر ورانڈے والی جو آگئی یہ والی چیز اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انٹرنل رومز یہ تھے اس کے اندر جو ایکسٹر بار جائے گی اب یہ لنٹوں میں پتہ ہے یہ جو وال تک یعنی شیٹ سے لے کر اس وال تک یہ لنٹوں میں پتہ ہے چھے فٹ چھے انج ہے اب یہ جو آگے ہے نا یہ ال بائی فور کے میتھڈ سے ہم اس کو کلبلیٹ کریں گے اچھا اب یہاں پر بھی وہی کیس ہے کہ یہ سلیب تو آ رہی ہے آگے تو سلیب بڑی ہے اور یہاں پر یہ سلیب ختم ہو رہی ہے یہاں پر اوپننگ ہے لہذا ہم کیا کریں گے کہ یہ ٹوٹل جو ساٹھ فٹ بنتا ہے ٹوٹل یہاں سے لے کر یہاں تک جو ساٹھ فٹ بنتا ہے اس ساٹھ فٹ میں سے کیا کریں گے یہ جو چھوٹا پورشن ہے چودہ فٹ چینج والا اس جگہ پر ہم کیا کریں گے اس کو لیدہ کلبلیٹ کریں گے باقی جگہ پر ہمارے پاس ایکسا بار یہ والی اور یہ والی یہ والی بار یہ والی بار سب سیم ہیں اور سب کی سپیسفیکیشن وہی ہیں تو ہم کیا کریں گے باقی اس فورٹین پوائنٹ فائف کو مائنس کر دیں گے اور رمیننگ کی اوپر یہ ساری چیزیں کلبلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر کیا کیا دیکھیں وہی مار پر سپیسنگ آگی نمبر تھری آگیا اچھا اس کی اب شیئر کو دیکھ لیتے اس کی ٹوٹل لیند کیا آئی گی کٹ لیند اب سکس پوائنٹ فائف تو ہمارے پاس آگیا شیئر سے لے کے وال کے تک اس کے بعد آگے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے وہی ہمارے پاس آگی یہ والی روم آ رہا ہے تو اس کی سنٹر سنٹر ہم نے کیا کہا تھا پندرہ فورٹ نو اینج تھی تو ایل بائی فور ہو گئے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کیس میں ایل بائی فور کیا اور مائنس 0.016 شیئر والی سیٹ سے کور ایک مائنس ہو گیا اس طرح ہمارے پاس 10.38 آگیا اچھا اب ساتھ اس کے بائنڈرز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بائنڈر کیا ہے ٹوٹل سکسٹی فیٹ تھا مائنس چودہ شریعہ پانچ یعنی فورٹین پائف ہم نے کیا کیا مائنس کر دی ہیں یہاں سے کون سا والا یہ والا کیونکہ اس جگہ پر ہمارے پاس جو ہے وہ بائنڈر کی نمبر کم ہو جائے کیونکہ بائنڈرز یہاں سے چلے گا اور یہاں پر ختم ہو جائے گی جب اس کیسے میں بائنڈرز یہاں سے سٹارٹ ہونے اور یہاں تک جانے اس لیے انہیں اس کو علیدہ کر رہا ہوں تو اب کیا ہے سکسٹی مائنس فورٹین پائف مائنس زیرو پائنٹ تھارٹین یعنی وہ کور مائنس کا دیا تو اب اچھا یہاں پر اس بائنڈر میں کور مائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ بڑے بائنڈرز جو انٹ سے مائنس ہو جائیں گے تو اس کیسے میں فورٹین فورٹی فائف پوئنٹ تری سیون ہمارے پاس یہ آگیا بائنڈر ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہاں پر اس کی نمبری وہی چیز سکسٹی مائنس فورٹین پوئنٹ فائف مائنس پوئنٹ وان تری یعنی کور مائنس کر کے اور جس جگہ پر چھوٹی سلیب دی وہ مائنس کیا وان پلاس وان کر دیا تو فورٹی سکس ہمارے پاس کیا آگئی یہ والی بات آ اس کے بعد جو بائنڈرز ہیں اچھا آپ میں دیکھیں بائنڈرز کی سپیسنگ کسی جگہ منشن نہیں ہے لیکن بائنڈر عمومن کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایکسٹرابار کو ہولڈ کرنے کے لیے جانبتہ ایکسٹرابار جو ہوگی وہ ہوا میں تو نہیں کھڑی ہوگی اب یہ والی جو ایکسٹرابار ہے یہ ہوا میں تو نہیں کھڑی ہوگی اس کے لیے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے بائنڈرز یوز ہوتے ہیں تین نمبر کا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی دو نمبر کا بھی یوز ہوتا ہے تو کیا ہوتے ہیں اس کی یعنی کہ منیموم سپیسنگ جو وہ بارنج کر لیں کبھی کبھی ڈزائنرز دی بھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ صرف ہولڈ کرنے کے لیے اس کی سپیسنگ جتنی ہو اس کا ایشو یہاں پر نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ بائنڈر فوٹی فائی پوئنٹ سی سیون کا آگیا اس کی نمبر آگیا اس کے علاوہ ہم نے تین پوئنٹ سی ایٹ یہ جو اس کی ٹوٹل لیند تھی اس کے ساتھ سے بائنڈر جو ہمارے پاس آئیں گے تین پوئنٹ سی ہے ڈیوائیڈر پر ون پلس ون وہ ہمارے پاس الیون آگیا ٹھیک ہے گیا رہی ہے آگئی اب آتے ہیں جی آگئے ایکسٹرابار یہ کونسی ایکسٹرابار ہے یہ وہ ایکسٹرابار ہے جو کی چھوٹی سلیب کے اوپر ہے کیوں کہ مین بار اور ڈسٹریبیشن بار تو آپ کی اس بیم کے اس فیس سے اس بیم کی اس فیس تک آئی ہوئی تھی جبکہ یہ چھوٹا سا شیڑ تھا جس کے لیے ایکسٹرابار ڈالیں گے جہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں تک ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس چھ فٹ چینج کی تھی صرف ہم نے کیا کرنے کور مائنس کرنے تو یہاں پر کیا کیا چھ فٹ چینج میں سے کور مائنس کر دیا اور اس طرح ہمارے پاس سکس پوئنٹ سی سیون اس کی کٹ لیں تھا گی اچھا اس کے بعد اب اس کا جو بائنڈر ہے وہ زیبہ فورٹین پنٹ فائف ہی ہمارے پاس ہوگا اس کے ساب سے فورٹین پنٹ فائف دیوائیڈ بیڈ ون کرے گا اچھا ون اس کے اندر کیوں نہیں ایڈ کیا کیونکہ جب ہم نے یہ والی ایکسٹرابار لیتی اس کے اندر ون ایڈ کر دیا تھا اس کا مطلب یہ بار یہاں پر آگا ایک بار یہاں پڑھ چکی ہے لہذا اب اس کے اندر ون ایڈ کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس طرح ہمارے پاس فورٹین پنٹ فائف ففٹین ہمارے پاس یہ بار دا گیا ایکسٹرابار سکس پنٹ سی سیون کی اور بائنڈر دیکھیں گے تو سکس پنٹ سی سیون یہ راؤنڈ سکس ہی ہوگا تو اس کے اندر ون ایڈ ہوگی جو ہمارے پاس سیون آگیا تو اس طرح مارے پاس فورٹین پنٹ فائف بائنڈر جوں گے وہ سات نمبر ہوں گے اس کے اس طرح مارے پاس گریڈ ٹری اے ٹو جی اس کی سارے جو ایکسٹرابار اور بائنڈر مارے پاس نکل چکے اچھا ایک اور جی اب یہاں پر دیکھیں گے کہ میں نے اس کو یہاں سے سٹارٹ کیا ویسے جب جبکہ ہم نے یہاں پر کیا تھا تو یہ کالم مائنس کر دیئے تھے تو یہاں پر ہم نے کیوں اس کو ایڈ کر لی اس کی وجہ یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر تیسچی باریں ڈلوائی جاتی ہے جو کارنر کو اڈ کرتی ہے لیکن یہاں پر میں نے کیا کہ اس ایکسٹرابار کو یہاں تک چلا لیا انجنیسٹ بیٹ کے لیے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو شیٹ کا کون ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے اس کے علاوہ بیج میں جتنے کالم جس کو مائنس لیکی کہ یہ بیم آگے کنٹینیو نہیں ہو رہا یہ بیج میں سلہب ہے تو لہٰذا سب کو میں نے لے لیا لیکن جب کبھی ہم یعنی کٹنگ شیڈول بنائیں گے تو اس میں اگر وہ چیز ہوتی ہے تو وہ چیز اڈجیسٹ کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کونسی بار ہے گریٹ اے ون ٹو ٹو اب وائی ایکسس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی گریٹ اے ون ٹو ٹو اب اس پہ یہ بار ہے نمبر تھری ایڈ نائنین سنٹر سنٹر ٹھیک ہے تو اب اس میں سنٹر سنٹر کے ایڈ دس فوڈ نو انچ افیکٹیو لینت ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو کلکلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جی ٹین پوائنٹ سیم فائیڈ وائیڈ بے فور پلس زیرو پنٹ سیون فائیڈ اور وال کی چھکنے سے آٹو کی کور مائنس ہو گیا اچھا بائنڈر یہاں پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سنٹر سنٹر پنٹ فوڈ نو انچ ہے یہ انٹرنل فیس انٹرنل فیس کتہ مانا پنٹ فیٹ بات ہے اچھا یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں یہ بائنڈر جو کہ میں پنٹ فیٹ دے رہا ہوں یہ بائنڈر انجینئر ایسٹی میٹ کیلئے تو چل جاتا ہے لیکن جب ہم کٹنگ شیڈول بنائیں گے سٹیل کٹوائیں گے تو کلائنڈ کیا کرتا ہے کہ دیکھیں یہ سیچویشن یہاں پر آ کر سمجھیں مثال کے طور پر ہماری یہ والی اکسٹرابار پہلے یہاں تک پڑ چکی ہے اب ادھر سے یہ جو اکسٹرابار ہوگی یہ اکسٹرابار چلتے 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 یہاں تک یوں آگی تو آپ نے دیکھا یہ والی جو اکسٹرابار تھی اور یہ والی اکسٹرابار اپس میں کراس ہو رہی مطلب کیا کہ ان اکسٹرابار کے لیے یہ والی اکسٹرابار بائنڈر کا رول ادا کریں یہاں پر اور ان اکسٹرابار کو ہال کرنے کے لیے یہ والی اکسٹرابار بائنڈر کا رول ادا کریں اب مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اوپر سے بائنڈر ڈالیں گے تو وہ بائنڈر اگر 55 فٹ پورا ڈال دیں گے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک 50 فٹ پورا ڈال دیں گے تو یہ جو ہمارے پر تین فوٹ یا ڈائی فٹ جو بھی لینت ہوگی اور ادھر بھی جو تین ساٹھے تین فٹ چار فٹ کی جو لینٹ ہوگی یہ ایکسرا پڑھ گیا ہے اب کنسلٹینٹ یا کلینٹ وہ یہ پہنی کرے گا اب ہماری مجھے اگر میں ایکسرا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں لیکن کیا کریں گے اس لیے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے اب یہ سٹیل اگر ہم بہت دس فلور آ جاتے ہیں اور اگر میں اس طرح کی چیز کریں گے ایکسرا ڈال دیں گے ایک تین ساٹھے تین فٹ کیلئے ایک تین نمبر کی زیادہ ڈال دیں گے تو پتہ نہیں کتنی بارے بنتی ہیں پھر فلور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ٹھیک ٹھیک سٹیل بن جائے گا تو اب یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے بائنڈر بیسیکلی دونوں طرف کا یہ جو ایل بائی فور ہوگا یہ مائنس کریں گے اور پھر جیسے پندر فٹ تھا تو مائنس کریں گے ہو سکتا ہے ساتھ ساتھے ساتھ فٹ کا ہمارا بائنڈر بنے پندر فٹ دے رہا ہوں حالانکہ جب کٹنگ شیڈول ہوگا تو یہ ساتھ ساتھے ساتھ فٹ کے راؤنڈ اس کو ہونا چاہیے اب میں نے کیا کیا جی یہاں پر بائنڈر رکھ دیا پندر فٹ اچھا اور اب اس کے ساتھ نمبر دیکھ لیں تو وہ ہی اڈوائیڈ کر دیا اور یہاں پر مائنس پر ٹونٹی ون بارز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ سے مائنس پر جو بائنڈر آ رہے ہیں وہ فور بارز آ رہی ہیں ٹری بین ٹری ہے ڈوائیڈر پر ون کیا اور پلاس ون کر دیا اچھا آگے آ جاتے گریڈ بی ہے ون ٹو ٹو اب اس کو دیکھ لیں یہاں پر دو کیس آ رہے ہیں یہاں پر کیا دو کیس آ رہے ہیں ایک کیس میں ہمارے پاس یہ انڈر ہو رہا ہے ٹھیک ہے انڈر ہو رہا ہے تو یہاں پر اکسٹر بار کی یہ شیپ ہے اور آگے ہمارے پاس لائب کانٹینیو ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو اکسٹر بار رہی ہے وہ دونوں طرف کیے تو اب ان کو کیسے کلکلیٹ کریں گے یہ چیز سمجھ لیں اس طرح کی کیس آتے ہیں پھر پرشانی ہوتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہ دیکھیں ٹوٹل اس کی وہی ٹین پوئنٹ سیون فائیڈ بے فور پلس زیرو پنٹ سیون فائیڈ مائنس زیرو پنٹ زیرو سیکس یعنی کہ میں نے کیا کیا ہے پہلے اس کو کلکلیٹ کیا ٹین پوئنٹ سیون فائیڈ ایفیکٹیو لیند ہے یہاں پر اس کے ساتھ سے اس کو کلکلیٹ کر لیے یہاں سے لے کر اس کے انٹرنل فیس سے لے کر یہاں تک اور بائنڈر ہمارے پاس دس فٹ نو ایج کا بنا دیا تو یہ چیز میں نے یہاں پر یوں کر دی بائنڈر دس فٹ نو ایج کا اور اس کو کر کے ہمارے پاس ٹری ایٹ آرہے اس کے حساب سے ہمارے پاس پندر فٹ کے بائنڈر کے حساب سے اس کے حساب سے ہمارے پاس کتنا آرہے جی ٹوٹل نمبر ففٹین آرہے یہ والی بار آرہی ہے ففٹین اچھا اس کے بعد بائنڈر دیکھیں ٹری پنٹ ٹری ایٹ کے حساب سے وہ ہمارے پاس آرہے فور اچھا آگلے کیس میں آتے ہیں اب ریمیننگ ہمارے پاس کیا چیز آگی یہ والی چیز آگی اس میں کیا ہے ایک طرف ال بائی فور اب دیکھیں میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ال بائی ثری عموماً ال بائی ثری چلتا ہے لیکن اب ڈیزائنر نے کہا کہ ال بائی فور آپ نے چاہے میڈ میں ہے چاہے انڈ میں اپنے ال بائی فور کو فالو کرنا ہے تو یہ یہاں پر ال بائی فور اس افیکٹیف سپین کے حساب سے ال بائی فور کریں گو کروں گا اب پھر پلاس اس کے اندر یہ بیم کی وٹس ایڈ ہو جائے گی اور یہاں پر پھر کیا کریں گے اس سیلیب کی جو ایکس افیکٹیف لینٹ ہمارے پاس آرہی ہے اس کو ال بائی فور کیا تو اس طرح ہمارے پاس یہ بار آگیا اور وہ کیا چیز آرہی ہے ہمارے پاس ٹوٹل وہ ہمارے پاس آرہی ہے دوستو ٹین پنٹ سیمن فائی فور پلس زیرو پنٹ سیمن فائی پلس تھرٹین پنٹ سیمن فائی فور اور یہ ہمارے پاس سکس پنٹ ایٹ اٹھ آرہی ہے اور بائینڈر ہمارے پاس کیا آرہا ہے بائینڈر ہمارے پاس انٹرنل فیس انٹرنل فیس تک یہ بائنڈر پڑ جائے گا اس کو اولڈ کرنے کے لیے یہ ماربت تین فٹ چینج ہے تو اب دیکھیں جی تین فٹ چینج کر دیا اب یہاں پر دیکھتے جی ماربت کیا جی ایکسٹر بار ٹوٹل کتنی آ رہی ہے تو تھرٹین پوائنٹ فائیو ڈیوائیڈے پر زیرو پنٹ فائیو پلس ون ٹوٹل آٹھ بار دا آ رہی ہے اچھا اس کی سپیسنگ چینج سنٹر سنٹر ہے یہ دیکھیں چینج سنٹر سنٹر ہے جبکہ باقی سے پہلے ہم نویں سنٹر سنٹر کرتے رہے ہیں اچھا اور دوسرے نمبر میں جو بائنڈر ماربت تری پنٹ فائیو تھا اس کے ٹوٹل نمبر سکس پنٹ ایٹ کے حساب سے یہ راؤنڈ کریں گے سیون ہو جائے گا اور پلس ون کریں گے ایٹ آ جائے گا اور اس طرح ہمارے پر ٹوٹل یہ ایٹ آ گی تو اس طرح ایکسٹر بار ٹو بھی جو ہمارے پر یہ کیس تھا یہ بھی اس میں سالب ہو گیا اب آگے گیٹ سی ون ٹو ٹو آگے بھی وہی کیس ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہی چیز ایک طرف ہمارے پاس یہ اکسٹر بار آ رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے صرف ایفیکٹیو سپے ہیں جو اب وہ ہمارے پاس نائن پونٹ ٹری ایٹ کا آ گیا ہے نو فٹ ساٹھی چار انج کا اور یہاں پر کیا ہوگا ایک طرف ہمارے پاس ایل پینٹ تھرٹین پوئنٹ نائن پوئنٹ سیون فائٹ وائٹ میں فور ہوگا اور دوسری طرف نائن نائن پوئنٹ ٹری ایٹ ڈوائٹ میں فور ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کیس وہی اثروسی سائز چینج ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آگی پہلے ایکسٹر بار ون جس کو کہہ رہا ہوں وہ نیچے والا وہی نائن پوئنٹ ٹری ایٹ ڈوائٹ میں فور پرس زیو پینٹ سیون فائی منٹس زیو پینٹ سیون فائی منٹس زیو پینٹ سیون 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 سیکس اور سپیسن نائن 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 تو اس کیس میں اب ہمارے پاس اس کی جو ٹوٹل لنت آرہی ہے سکس پوائنٹ فائف تری اور اس کا بائینڈر وہی جی تھری پیڈ فائف آرہ ہے نمبر ہمارے پاس اس کے بھی وہی نمبر ایٹ یہ آجائے گی اور نمبر ایٹ کا بائینڈر آجائے گا آگے آتے ہیں جی گریٹ ای وان ٹو و اب گریٹ ای وان ٹو تھی کی طرح آرہے ہے یہ ہمارے پاس گریٹ ای وان ٹو و کس جگر پر یہ باہر آرہی ہے گریڈ ای ون ٹو ٹو اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے نمبر تھری ایڈ سکس انسانٹر ٹو سنٹر ٹھیک ہے یہ اس کے سائز دے دی گئے اس نے اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف ہمارے پاس نائن پونٹ تھری ایڈ کا سپین آ رہا ہے افیکٹیو وہ دوسری طرف سیون پونٹ سیون فائف کا افیکٹیو سپین آ رہا ہے تو ان دونوں کو ڈوائیڈ پر فور کریں گے اور پلس اس کے اندر جو وال ہے یا بیم جو بھی ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے کیا کیا یہی چیز کی نائن پونٹ ٹری ایڈ ڈیوائیڈ پر فور پلس زیرو پنٹ سیون فائف پلس سیون پونٹ سیون فائیڈ پر فور یہ زیرو پنٹ سیون فائف ہمارے پاس وال کی چیز کے اندر ایڈ کر دیں تو فائی پنٹ زیرو تھری آ گیا اب اب ہمارے پر یہاں پر کیا آ رہا ہے اس کا بائنڈر بھی وہی کیس ہے کہ یہاں پر ایکچولی بائنڈر اگر جب ہم کٹنگ شیڈول بنائیں گے تو بائنڈر کو کم کریں گے ادھر سے مائنس کریں گے یہ جو ال بائی فور ہے اس کو مائنس کریں گے ریمیننگ جو ساتھ فوٹ ساڑھے ساتھ فوٹ جو آئے گی وہ ہم کریں گے لیکن میں یہاں پر اس کو اگنور کر رہا ہوں انجینئر اسٹیمیٹ کے لیے کیا کروں پورا بائنڈر پورا لے رہا ہوں اچھا تو اب وہ فیفٹین اس لیے کر دیا یہاں پر میں نے اس کو اچھا اب اس کے نمبر کے ساتھ سے بات کریں تھرٹی وان آ رہے ہیں ہمارے پاس فائی پوٹ زیرو تری کی اور بائنڈر کے بات کرتے ہیں تو چھے بائنڈرز ہمارے پر یہاں پر آ رہے ہیں آگے آتے ہیں جی گریڈ ایف ون ٹو ٹو تو گریڈ ایف ون ٹو ٹو کیا ہے یہ ہمارے پاس اب یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر آپ کی تھوڑی سی لیند یہاں پر کم ہو رہی ہے لیکن میں نے اس کو کیا کہا دیا کہ ایک آت بار فالتو پڑے گی تو میں نے اس کو اگنور کر دیا اب ففٹین ہے ٹھیک ہے باقی کیا ہے ایک طرف ہمارے پاس فیکٹیو سپین آ رہا ہے ایٹ پینٹ ٹو فائی دوسری طرف آ رہا ہے سیون پوئنٹ سیون فائی تو یہ جو دو فیکٹیو سپین ہیں دیوائیڈ بے فور کرنگ پلاس یہ والی وال کی تینس ایڈ ہو جائے گی باقی یہ وال ایک آت بار فالتو میں نے یہاں پر لے لیا کہ اس کو اگنور کر دیا کیونکہ ورنہ یہاں پر ہوتا ہے کیا ہے اگر یہ کیس تھوڑا سا ایکسٹینڈ کا مثال کی تمہیں یہاں پر والی اتنی ایکسٹینڈ کا تین فوٹ چار فوٹ ہوتا تو پھر کیا تھا دو کیس بان جانے تھے یہ نہیں کہ یہاں پر کیا تھا پہلے بار یہاں تک چلاتے اس کے بعد پھر یہاں سے ہمارے پاس ایک سائیڈ کی جو ہے وہ بار چلنا شروع ہو جاتی تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ایک طرف سے یہ بار چلنا شروع ہو جاتی اور اس طرح ہمارے پاس اس کیس میں کیا تھے دو کیس بان جاتے اور دونوں کی لینٹ جو ہے لہدہ لہدہ ہو جاتی اور نمبر بھی چینج ہو جاتی لیکن یہاں پر میں نے اس کو کیا گیا ٹوٹل کو ایک ہی جو ہے یہاں پر کنسیڈر کر لیا تو آتے ہیں واپس تو دیکھیں یہاں پر دوستو کیا کیا وہی چیز ہمارے پاس فور پنٹ سیون فائی سیون پنٹ سیون فائی دوائیڈ بے فور پلس ہمارے پاس ہمارے پاس ٹوٹل بائنڈرز آگئے آگے آتے ہیں جی گریڈ جی ون ٹو ٹو تو اب اس کیس میں میں نے کیا کیا اس کیس میں ہمارے پاس اس کو اس کی بات ہو رہی ہے نمبر تھری ایٹ نائن ان سنٹر تو سنٹر تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کا جو افیکٹیو لینٹ ہمارے پاس ایٹ پنٹ ٹو فائی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو بائنڈر ہو گا وہ ہمارے پاس انٹرنل سے انٹرنل تھرٹین پوئنٹ سک سیون ہو گا ایدھر ہمارے پاس جو ہے وہ پنٹر فیٹ آ رہا تھا یہاں پہ تھوڑا سی لینٹ کی کم ہو گیا ہے تھائٹین پوئنٹ سک سیون تو اس کے حساب سے ہم نے دیکھیں گے اس کو نمبر تھری نائن ان سنٹر سنٹر ہو گیا ٹو پنٹ سیون فائیو یعنی ایٹ پنٹ ٹو فائیو ڈویڈے پہ فور پلس زیرو پنٹ سیون فائیو مائنس زیرو پنٹ سیون سکس ایک طرف کا کور ہم نے مائنس کا دیا ٹو پنٹ سیون فائیو ہمارے پاس اس کی کڑ لیندہ آگئی اور بائنڈر کی بات کرے تو تھائٹین پنٹ سکس سیون یہ نہیں کالم کے انٹرنل فیس سے انٹرنل فیس پہ لیا اور اس طرح ہمارے پاس جو اس کے حساب سے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر جو آگئے وہ نائنٹین آگئے اور بائنڈر جو ہمارے پاس سے وہ ٹوٹل بائنڈر نمبر فور آ رہے تو اس طرح دو سو ہمارے ایکسٹرہ بار بائنڈر اور مین بار ڈسٹروبیشن پر یہ ہماری ساری نکل جو کی ہیں اب ان کے ٹوٹل ویڈ کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل ویڈ ہمارے پاس ایک ازارت انسو بتر کیجی آ رہا ہے یعنی ون پنٹ ٹری سیون ٹو آپ ہمارے پاس آ گیا اب اب ہم آتے ہیں جی اپنے بیو کیو کے پر تو سلیب کی یہ ہمارے پاس سلیب ہے اس کے آگے ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے وہ ہم ایکول ڈالیں گے ایکول ڈال کے اور اس کو جا کر لنک کر دیں گے ہم پنے بیو کیو کے ساتھ جو بی بی ایس ہم نے کیا یہ اس کو اچھا یہاں پر کریں گے دیکھیں یہ سل میرے جو میں یعنی کہ کچھ پانچ ایک کالم کٹھے ہوئے تو اس لیے اس کو پھر آگر وہ آ ایرر دینا شروع کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ کالم کے بعد جو ہو گا اس کو ریفرنس کو اٹھا دیں گے یعنی صرف پہلے سل کا ریفرنس دیں گے تو اس طرح وہ اس کو رپی کر لے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ریفرنس کا کیجی آ گیا اس کو کر لیتا ہے کنٹرول ڈی کریں گے تو ہمارے پاس یہ نیچے وہ پیسٹ ہو جائے گا اور اس طرح دوستو ہمارے پاس لائب ٹوٹل کا یہاں پر آ چکا ہے انشل جب آگے ریٹ ان ایسز کریں گے وہ ریٹ یہاں پر ایڈ کریں گے ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو دوستو امیدہ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو نیکس ویڈیو تک لیہم اجازت دیجئے اللہ حافظ